بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی گز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آپ سب کو یاد ہوگا جولائی کا مہینہ سن 2007 جب اسلام آباد کی لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے قرآن و حدیث پڑھنا والے طلبہ و طالبات کے اوپر بھاروت کی بارش کی گئی اور ان کا قتل عام کیا گیا اگر ان کے مطالبات دیکھے جائیں تو وہ اسلام کے نام پر بنے ملک پاکستان میں شریعت کا نفاظ چاہتے تھے اور وہ سات مساجد جو کہ دارالحکومت میں شہید کی گئی تھی بلا وجہ ان کی دوبارہ سے تعمیر چاہتے تھے اب ان کے مطالبات کو آرام سے مذاکرات کے ذریعے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا لیکن حکومت نے راستہ چنا ان کے اوپر بمباری کی گئی دیشتگرد قرار دیا گیا شدت پسند کہا گیا جاہل گوار کہا گیا مساجد مدارس کی توہین کی گئی اس کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈیز کو فوسفورس کے کیمیکل کے ذریعے پگھال کر نالوں میں پھینکا گیا قرآن اور حدیث کی کتب کی توہین کی گئی ان کو نالوں میں پھینکا گیا یزید سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر انہوں نے جلی کٹی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے بعد نہ صرف یہ عوام کی بات کی جائے تو جہاں ان پر بمباری ہوتی رہی وہاں عوام اور دبکی جا رہی تھی جہاں ان کو دیشتگرد قرار دیا جا رہا تھا وہیں میڈیا نے ان کو اور بدنام کیا جہاں جامعہ حفظہ کی طالبات کی توہین ہو رہی تھی وہاں پر ہمارے حکمران اپنے ایسی والے کمر میں بیٹھ کر شراب کے دھتمے نشے میں ناچ رہے تھے لیکن جامعہ حفظہ اور لال مسجد کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی یہ آج انہی کی ہمارے پیچھے بددعا لگی ہوئی ہے کہ جب ان کے پر بجلی بن کی گئی تب سے لے کر آج تک ہمارا ملک پاکستان بجلی کے لیے ترستا ہے ان کے اوپر گیز بند کی گئی آج ہم لوگ گیز کے لیے ترستے ہیں جس طریقے سے ماں بہنوں کو چھینہ گیا آج اسی طریقے سے پاکستان میں پوری عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس وقت ہم خاموش رہے تو آج ہم ان چیزوں کو سہر رہے ہیں میرے پاکستانیوں دوبارہ سے جامعہ حفظہ کا محاصرہ شروع ہو چکا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ بلاوجہ کا پروپیگنڈا ہے جامعہ حفظہ اور لال مزوالے اپنی طرف سے پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میرے جیسا کم عقل رکھنے والے انسان کم از کم یہ سمجھ سکتا ہے کہ جن کی تاریخ میں اتنا ظلم گزرا ہو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیوں کریں گے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں جس طریقے سے ان کے اکاؤنٹس کو بلوگ کیا جا رہا ہے آج ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم اپنے ماں و بہنوں پہ ہماری حکومت کر رہی ہے لیکن ہم لوگ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں میرے پاکستانیوں ایک سٹائمنگ کو ضرور نوٹ کیجئے گا کہ جہاں پورے ملک کو پی ایس ایل کی طرف دھکیل دیا گیا ہے جہاں پورا ملک صرف پاکستان سپر لیگ کی باتیں کر رہا ہے دوسری جانب کتنا ظلم ہو رہا ہے میں اور آپ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں بلکہ ہم ایک زندہ لاشوں سے بھی کم نہیں ہیں جو اپنے ہی ملک میں ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ دوبارہ دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ دوبارہ ظلم ہو زیادتی ہو اس سے پہلے کہ دوبارہ کسی کے ماں و بہنوں کی عزتیں لٹے اس سے پہلے کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دوبارہ سے لاشوں کو فوسفورس کیمیکل کے ذریعے پگال کر نالوں میں بہایا جائے جاغو اٹھو بات کرو سوال کرو تاکہ ظلم سے خود بھی بچیں اور اپنے مسلمان بہنیں بہن اور بھائیوں کو بھی بچا سکیں مجھے امید ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جن کے پاس اتنی پاور ہو کہ کم از کم وہ اس بات کو مذاکرات کے ذریعے حل کر سکیں ان تک یہ ویڈیو یا پھر اپنی طرف سے کوئی پیغام ضرور پہنچ جائے گا تینکیو ویڈی مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ